روگن کے علاقہ میں گزشتہ دنوں تاثیت کے لیے جانے والے سردار جمال خان لگاری کا راستہ روکنے والے پی ٹی آئی کے کارکنان نکلے رپورٹ کر رہے ہیں شیر رفکن بستار ڈیرہ غازی خان کے علاقہ روگن میں گزشتہ دنوں لگاری قبائل کے چیف سردار جمال خان لگاری کا راستہ روکے جانے والے معاملے کا ڈراب سین ہو گیا راستہ روکنے والے نوجوان سردار جمال لگاری کے ووٹر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے واقعے کی مکمل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جمال لگاری کا راستہ روکنے والے افراد پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں جبکہ سردار جمال لگاری اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں واقعے کے تیسرے دن سردار جمال لگاری نے بھی چک کا روزہ توڑ لیا کہتے ہیں کہ لگاری قبیلہ شریف اور پڑا لکھا ہے انہوں نے کبھی کسی کو سوال کرنے سے منع نہیں کیا ایڈیوکیٹڈ قبیلہ ہے ہم نے سکولز دیئے ہیں اپنے قبائلی علاقے میں ہم نے درسگاہیں دیئے ہیں ہسپتال دیئے ہیں مختلف سکیمیں دیئے ہیں اگر کسی نے دیرہ غادی خان کے اندر صحیح معنیوں میں ترقی کی ہے تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بزرگوں نے اور ہم نے جو حق بنتا ہے اس علاقے کی پسیمانگی کو دور کرنے کا اس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے سردار جمال خان لگاری کا کہنا تھا کہ انہوں نے قبیلے کی بہتری کے لیے سکول اور ہسپتال قائم کیے ہیں اگر سوال کرنے والے نوجوان کو اگر سوال کرنے والے نوجوان کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو وہ اس کی